بھارت میں کیا جشن کا سما تھا؟ ان کی سٹاک مارکٹ آدھے دن کے لیے بند ہو گئی پورے انڈیا میں بزنسز ٹھپ ہو گئے لوگ ٹیلی ویجن سکرین سے جڑ کر بیٹھ گئے ہزاروں لوگ آیودیا پہنچ گئے حکومت نے جشن کا سما بنا دیا اور مودی صاحب بڑے خوش نظر آ رہے تھے بھارت میں رام مندر کا افتتاہ ہو رہا تھا آیودیا رام مندر جو پہلے کبھی بابری مسجد ہوا کرتی تھی 1992 میں اس مسجد کو شہید کر دیا گیا اور ہندوز کا کلیم یہ تھا کہ ہزار سال پہلے یہاں پر ایک مندر ہوا کرتا تھا ہندو موبز نے جب اس مسجد کو شہید کیا 1992 میں اس کے بعد کومنل وائلس میں تقریباً دو ہزار افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے یہ مسجد پندرہ سو اٹھائیس میں کنگ بابر نے تعمیر کروائی تھی اور گوروں کے دور میں 1857 کے بعد یہاں پر فسادات شروع ہو گئے تھے گوروں نے اس کانفرکٹ کو ختم کرنے کے لیے 1859 میں اس انفرسٹرکچر کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا مندر اور مسجد میں اندر کا حصہ مسلمانوں کے لیے تھا اور باہر کا ہندووں کے لیے کافی عرصے تک معاملہ ٹھنڈے رہے اور پارٹیشن کے بعد اس معاملے نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا اور ہمیشہ سے جو بھارت میں رس اس تھی انہوں نے اس مسئلے کے اٹھایا کہ یہاں پر پہلے ایک مندر تھا بی جے پی نے ایٹیز میں اس حوالے سے کافی زیادہ سیاست شروع کر دی تھی اور پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو انہوں نے اپنی پولٹکس کا حصہ بنا لیا تھا بی جے پی کے ایک ٹاپ پولٹیشن تھے ایل کے اڈوانی انہوں نے 1990 میں اس حوالے سے اپنی کیمپین بھرپور انداز میں شروع کر دی تھی کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بننا چاہیے اور پورے انڈیا میں انہوں نے اس حوالے سے لانگ مارچ نکالے تھے اور ہم نے اسی کا اثر دیکھا کہ دو سال بعد 1992 میں ایک ہندو موب نے بابری مسجد کو شہید کر دیا اور تب سے یہ معاملہ پینڈنگ تھا اور یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا جو ہم نے دیکھا 2019 میں ایک تاریخی فیصلہ آیا جس کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا اور بہت سے لوگوں نے نا پسند کیا جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں پر ایک ہندو ٹیمپل بنایا جائے گا اور اس علاقے سے تھوڑا سا دور انہوں نے ایک جگہ مسجد کے لیے بھی وقف کر دی کہ یہاں پر وہ مسجد بنائی جائے گی جس کی تعمیر ابھی تک شروع نہیں ہو سکی لیکن رام مندر دو سے تین سالوں میں ہی انہوں نے بنا دیا اور کیا ہی زبردست طریقے سے بڑے جوش و ولولے سے انہوں نے اس کی کنسٹرکشن کی اور اس کی جو اوپننگ سرمنی تھی یہ ہم نے دیکھا دو تین دن پہلے بھارت میں پورے بھارت میں ایک جشن کا سما تھا کیا بولی ووڈ کی سیلیبرٹیز کیا بڑے بڑے وہاں کے پولیٹیشنز بزنس مین اور سیول سوسائیٹی سے جن کا تعلق ہے وہ وہاں پر موجود تھے بھارت کے عام فورسز کے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے لوگ سیلفیاں بنوا رہے تھے رمبیر سے لے کر امیتہ بچن کترینہ کیف ویکی کوشل بڑے بڑے چہروں کو ہم نے وہاں پر سیلیبرٹ کرتے دیکھا یہ تو میں نے چند پرومیننٹ لوگوں کے نام لی ہیں جو اس کی اوپننگ سرمنی میں شریک تھے اور بھی بڑے ہی نامور بھارتی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور تصویریں بنوا رہے تھے اور اس پر بہت سے لوگوں نے کرٹیسزم بھی کی انڈیا کے اندر سے کہ دیکھو کہ کس حد تک یہ مذہبی انتہا پسندی پھیل چکی ہے کہ اس چیز کو سیلیبرٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک عبادتگاہ کو گرا کر ایک دوسرے مذہب کی عبادتگاہ کو بنایا گیا کئی لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت میں جو انتہا پسندی ہے وہ بہت گہری ہو چکی ہے اور اس کے اثرات پوری سوسائٹی پر نمائع ہو رہے ہیں جہاں ہندو کمیونٹی بڑے جوشف ولولے سے اس کی اوپننگ سرمنی کو سیلیبرٹ کر رہی تھی وہیں پر اس علاقے کے اندر مسلمانوں کو یہ پیغامات دیے جا رہے تھے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ کسی بھی کومنل وائلنس کا شکار نہ ہوں پولیس الیرٹ بیٹھی تھی اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایودیا کے علاقے میں جو پروپرٹی پرائسز ہیں وہ بہت ہائے ہو چکی ہیں ایک بڑا ہب بن چکا ہے یہ پورا علاقہ کیونکہ پورے بھارت سے یہاں پر ویزیٹرز آ رہے ہیں اور وہاں پر شاپنگ کر رہے ہیں اور ایک جشن کا سماعہ ایک میلہ لگا ہے اس آفیشل سرمنی میں تقریباً سات ہزار لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا اس مندر کی انتظامیہ کی جانب سے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح نرندر موڈی بھی آگے آگے تھے ان کی سلیبرٹیز کے ساتھ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس پورے دن میں پورے بھارت سے تقریباً پانچ لاکھ لوگوں نے شرکت کی ایک دن میں اس مندر کے اندر پانچ لاکھ لوگوں نے اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آئیودیا میں جو سونے کے بیوپاری تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سونا ختم ہو گیا کہ جتنے زیادہ وہاں پر گولڈ کے سٹیچوز بنائے گئے مندر کے اندر امیر امیر لوگوں کی جانب سے پرائیوٹ جیٹس کے جیٹس آئیودیا میں آئے اس کو وزٹ کرنے کے لئے اور اب یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اب الیکشن آنے والے ہیں جنرل الیکشن انڈیا میں تو یہ چیز نرندر موڈی کی جو بی جے پی ہے اس کے لئے ایک بہت بڑا بوسٹر ثابت ہوگی اور وہ آلریڈی نائنٹین ایٹیز سے ان کا یہ ایک کلیم تھا کہ ہم اس مندر کو بنائیں گے اس کی تعمیر کروائیں گے اور اب وہ بڑے فخر سے اپنے ریلیز میں اپنے جلسوں میں کلیم کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے اور یہ چیز مطلب مذہب کو یوز کرتے ہوئے بی جے پی لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلے گی اور کھیل رہی ہے اور اس چیز کے کافی زیادہ بینیفٹس بھی مل رہے ہیں نظر آ رہے ہیں جو ہندو کمیونٹی ہے اور آبیسلی انڈیا ایک ہندو میجورٹی کنٹری ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس پوری چیز کو اور ریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موڈی کی ایک پاپلسٹ ویو چل رہی ہے بھارت میں تو وہ اس میں بوسٹرز لگاتے رہتے ہیں وہ اس میں ٹیکے لگاتے رہتے ہیں کہ ان کی پاپلیرٹی میں مزید اضافہ ہو اب آپ دیکھ لیں ان کی موویز بھی اس طرح آ رہی ہیں جنگوئزم اور نیشنلزم کی بیس پر کہ بس پاکستان کو مارنا ہے پاکستان کو ختم کرنا ہے ہندو سپیریورٹی اور وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں چیز تھمپنگ وہ دکھائی جا رہے ہیں وہ اپنی موویز کے تھو بھی تو ایک پورا ایک ڈسکورس ایک نیرٹیو بن رہا ہے جس کا پورا پورا فائدہ موڈی اور بی جے پی کو ہو رہا ہے رام اندر کی اگر لوکیشن کی بات کریں تو یہ بھارت کی جو سب سے بڑی سٹیٹ ہے اتر پردیش جس کو یو پی بھی کہا جاتا ہے اس کے شہر آیودیا میں سرائیو ریور کے کنارے پر واقع ہے اس کی جو کنسٹرکشن کی گئی ہے وہ نگارہ آرکیٹیکچر کی بیس پر کی گئی ہے اور یہ وہ والا سٹرکچر ہے جو زیادہ تر نوردن انڈیا میں کومن ہے ٹیمپلز کے اندر یہ اس طرح کی کچھ کنسٹرکشن ہے اور اس کو وزٹ کرنے لاکھوں کی تعداد میں بھارتی آ رہے ہیں آیودیا میں ہندو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی یہ رام کی برث پلیس تھی اس لیے اس کا نام بھی رام مندر رکھا گیا ہے اور یہ ان کے خداوں میں سے ایک کافی پرومننٹ خدا ہے رام پوری دنیا میں جو انٹیلیکچولز ہیں سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو کوئیسٹن بھی کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور یہ بڑا ہی ایک افسوسناک فیصلہ ہے جس میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان جو ڈیوائیڈ کریئٹ کی گئی ہے وہ ایک فیصلے کے ذریعے کی گئی ہے اور ایک عبادتگاہ کو ڈیمولش کر کے اس کی جگہ ایک اور عبادتگاہ بنائے گئی ہے مطلب اگر اس طرح کے پریسیڈن سیٹ ہونا شروع ہو جائیں تو پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی پاور کی بیس پر کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر تو ہماری پرانی عبادتگاہ تھی تو آپ کی جو پریزنٹ عبادتگاہ ہے اس کو ہم تباہ کر دیں گے ہمارا کوئی ہزار سال پرانا اگر وہ کوئی ایویڈنس لا کر دکھا دے اس حوالے سے آرکیالوجسٹ ان کا بھی کردار کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں پر تیسٹیفائے کریں لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہو بھی تو یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کیا یہ انصاف کی بات ہوگی کہ پریزنٹلی جس مذہب کے لوگ وہاں پر عبادت کر رہے ہوں ان کی عبادت کا کوئی اس طرح ڈیمولش کر دیا جائے پرانے کلیم کے بیس پر اس چیز کو بہت سے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ میں مزید اضافہ کرے گا پہلے بھی اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے نائنٹی ٹو میں بھی دو ہزار لوگ مارے گئے تھے پھر برٹیش دور میں بہت سے لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی اور اب بھی ایک کومینل ڈیوائیڈ کا خطرہ ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کومینل وائلنس بھارت میں دوہزار انیس میں بھی بہت زیادہ ہوئے تھے پھر یہ کشمیر والا واقعہ ہوا تھا لیکن بھارت نے ان کو فورس لگا کر کافی حد تک ان سارے وائلنس پر کابو پایا تھا اور یہاں پر یہ بھی کرٹیشزم آ رہا ہے کہ یہ جو پورا فیصلہ آیا ہے جو پورا پروسیس ہوئے رام مندر کی کنسٹرکشن جو ہوئی ہے یہ بھارت کے سیکولر اور ڈیموکرائٹک کریڈنشلز پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ بھارت اب وہ ڈیموکرسی وہ سیکولر کنٹری نظر نہیں آتا بلکہ ایک ہندو مجورٹی ایک ہندو ڈومننٹ ریجن نظر آتا ہے آیودیا کی ایک ہسٹری ہے کہ کئی سو سالوں سے یہاں پر ایک مذہبی ہم آنگی تھی مسلمان اور ہندو سائیڈ بائی سائیڈ عبادت کرتے تھے اور کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتا تھا لیکن انگریز کے اس علاقے میں آنے کے بعد یہاں پر ڈیوائیڈ اور نفرتیں بڑی ہیں ٹینشنز میں اضافہ ہوئے اور وہی سے وہی جو بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور بھارت میں جو بھی کومنل وائلنس ہوتا ہے اس کے پھر اثرات صرف بھارت تک نہیں رہتے وہ بنگلہ دیش تک بھی جاتے ہیں اور وہ پاکستان تک بھی آتے ہیں اس کا حسینہ واجد نے بھی ایک دفعہ بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر یہاں پر ہندو مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں بھارت میں تو جو کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان میں وہ بھی پھر بدلے کی آگ میں جو یہاں پر مائنورٹیز ہیں جو یہاں پر بیچارے کمزور لوگ ہیں ان پر غصہ نکالتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے سندھ میں بھی زیادتی ہوتی ہے اور پھر بنگلہ دیش کے علاقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ہندوز کے ساتھ کئی جگہوں پر اچھا سلوک نہیں ہوتا حسینہ واجد نے کہا تھا کہ ان کانفرکٹس کی جو بنیاد ہے جو بیس ہے وہ بھارت میں جنم لیتی ہے اور اس حوالے سے ایک یہ بھی خدشہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں بھارت میں وہ مزید امبولڈن ہوں گے ان کو مزید سٹینٹھ ملے گی ان کے کانفیڈنس میں مزید اضافہ ہوگا اور اب وہ کسی بھی چیز کو ڈیمولش کر سکتے ہیں وہ دھڑلے سے کچھ بھی اب کر سکتے ہیں جب تک رسس اور بی جے پی کی سپورٹ ان کو رہے گی ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کیا یہ پریسیڈنٹ درست ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا کلیم کر دے یا کوئی بھی کوئی ڈسٹورٹٹ قسم کا ثبوت سامنے لے آئے کہ فلانی جگہ پر جو عبادتگاہ موجود ہے اس وقت اس جگہ پر کئی ہزار سال پہلے کسی دوسرے مذہب کی عبادتگاہ ہوتی تھی تو اس لیے اس کو توڑ کر پرانے مذہب کی عبادتگاہ کو بنایا جائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کیا یہ پریسیڈنٹ درست ہے اور دیکھا جائے تو اسی طرح کا کلیم اسرائیل پوری لینڈ پر کرتا ہے مذہب کی بنیاد پر کہ یہ ہماری پرومیسٹ لینڈ ہے جو پوری یہ جو لینڈ ہے جو فلسطین کی لینڈ ہے یہ ہمارا علاقہ ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے ان کو فلسطینی نہیں پسند ان کے مذہب کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے لیے ہمارا یوٹیب چینل سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی ادھوالنے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سب پاکسان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھوڑ آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں